ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر کیا ہے نئے الیکشن کے حوالے سے مذاکرات میں اچانک کیا ہو گیا شہباز شریف کا خطاب کس نے رکوایا اور کس نے کٹوایا ستر منٹ تک کیا عجیب تماشا ہوتا رہا فوج کو ایک ہنگامی بیان کیوں جاری کرنا پڑا اور عمران خان صاحب نے اب کیا نیا اور تہل کا خیز سرپرائز دیا ہے سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور تازہ ترین خبر ہے یہ خبر ایک انتہائی حساس اور انتہائی خاص مقام پر دو گاڑیاں پہنچنے کے متعلق ہے اس خبر کا تعلق نہ صرف آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے ہے بلکہ یہی خبر جی ایچ کیو اور جی ایچ کیو کے پانچ انتہائی طاقتور جنرل کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے اب اس خبر میں نئے الیکشن کے متعلق جی ایچ کیو کے فیصلوں کے حوالے سے دو بڑے اور نئے انکشافات کیے گئے ہیں یہ اتنی بڑی اور اتنی حیران کن خبر ہے کہ جب پہلی مرتبہ اس خبر کے حوالے سے پہلی اطلاع سامنے آئی تو یہ تاثر قائم کیا گیا کہ یہ اطلاع غلط بھی ہو سکتی ہے یہ اطلاع جالی بھی ہو سکتی ہے لیکن اب اس خبر کے تمام مندرجات کی اور ایک ایک نکتے کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب امران خان صاحب کے خلاف اچانک ایک گھناؤنا اور خوفناک ایکشن کر دیا گیا اور یہ اتنا گھناؤنا ایکشن تھا کہ اس پر پوری قوم کا خون کھول تھا اسی ایکشن کے متعلق جو مین سٹریم نیوز چینلز ہیں انہوں نے بڑی بڑی ہیڈ لینج بھی بنائی اور بڑے مقصوص انگل سے شہ سرکیاں بھی لگائی گئیں اس گھناؤنے ایکشن اور جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق جو دو اہم ترین نکات ہیں وہ آپ کو مختصرا بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کے دوران امران خان صاحب کو ایک انتہائی اہم شخصیت کی کال آئی اس شخصیت کے متعلق بتایا یہ گیا کہ اس کا تعلق طاقتور حلقوں سے ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخصیت کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا اور اگر آپ براہ راس بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کا تعلق فوج سے تھا اب اس کال کے بعد ایوان صدر میں ایک غیر معمولی اور ایک انتہائی حیران کن قسم کی سرگرمی کی اطلاع آئی اور یہ جو اطلاع تھی این اس وقت آئی جب امران خان صاحب کا لانگ مارچ اسلامباد کی حدود میں داخل ہو رہا تھا دوسرے جانب ڈی چوک میں بدترین قسم کی شیلنگ ہو رہی تھی اور خواتین اور بچوں کے اوپر بھی جبر اور تشدد کے نئے ریکارڈ قائم کیے جا رہے تھے اب اسی پوری صورتحال کے متعلق اطلاع یہ آئی کہ ایک طاقتور شخصیت آدھی رات کو جس وقت یہ شیلنگ ہو رہی تھی اس وقت ایوان صدر پہنچی اور ایوان صدر میں کچھ گارنٹیز کے اوپر بات ہوئی کچھ زمانتوں کے متعلق بات ہوئی یعنی ایسی گارنٹیز پر بات ہوئی اور ایسی زمانتوں پر بات ہوئی کہ اگر خان صاحب ڈی چوک پر پہنچنے کے بعد دھرنا نہ دیں تو اس کے بدلے میں خان صاحب کے مطالبات مان لیے جائیں گے کیونکہ اس وقت خدشہ یہ تھا کہ خان صاحب جب ڈی چوک میں پہنچیں گے خان صاحب جب وہاں پر دھرنا دے دیں گے تو پھر اسلامباد اور راولپنڈی سے بھی لاکھوں لوگ اس دھرنے میں شریک ہو جائیں گے اور دوسری جانے اس امپورٹڈ حکومت نے فوج کو ڈی چوک میں تائنات کر کے تحریک انصاف کے کارکنوں اور عوام اور فوج کے درمیان ایک خون ریزی کا گھناؤنا منصوبہ بھی بنایا ہوا تھا اب ایوان صدر میں جو سرگرمی ہوئی اور جس کے متعلق ایک اطلاع آئی اس اطلاع میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ایوان صدر سے پہلے ودریعظم ہاؤس میں بھی ایک بڑی مسٹیریس قسم کی ایکٹیوٹی ہوئی ایک غیر معمولی سرگرمی ودریعظم ہاؤس میں بھی دیکھی گئی اور جو طاقتور شخصیت ایوان صدر پہنچی تھی کچھ گارنٹیز پر بات کرنے کے لیے کچھ زمانتوں پر بات کرنے کے لیے یہی شخصیت آدھی رات کو ودریعظم ہاؤس بھی پہنچی تھی اور یہاں بھی الیکشن کے حوالے سے اور خان صاحب کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ زمانتوں پر بات ہوئی اب یہ جو دعویٰ ہے یہ ریٹائر جنرلز اور ایسے فوجی افسران کی جانب سے کیا گیا ہے جو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں شریک تھے ان کے فوج کے اندر اپنے ذرائع بھی ہیں وہ اس وقت لانگ مارچ کی اور دھرنے کی حمایت بھی کر رہے تھے اور ان کا دعویٰ ہے کہ طاقتور شخصیت نے صدر کو گارنٹی دی کہ ایک ہفتے میں عمران خان کے مطالبات پورے ہو جائیں گے اس لیے خان صاحب دھرنا نہ دیں یہ ان ریٹائر فوجی افسران کا دعویٰ ہے یہ میری اپنی خبر نہیں ہے لیکن اب اچانک عمران خان صاحب کے خلاف ایک گھناؤنا اور خوفناک قسم کا ایکشن کیا گیا ہے اس ایکشن کے دو نقاط آپ کو مختصرا بتاتے ہیں اب ایک تو عمران خان صاحب کے خلاف تھانا کراچی کمپنی جو اسلامباد کا تھانا کراچی کمپنی ہے وہاں ایک بڑا خطرناک قسم کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس مقدمے کے جو دو خطرناک نقاط ہیں جن کو موزے کا خیز نقاط بھی کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب خان صاحب پر جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں راستوں کی بندش کی دفعہ لگائی گئی حالانکہ راستے تو اس امپورٹڈ حکومت نے اور رانہ سناؤلہ نے خود بند کیے تھے اس کے بعد کار سرکار میں مداخلت پولیس پر حملہ اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعہ بھی اس مقدمے میں شامل کر دی گئی حالانکہ حملے تو عوام پر پولیس نے کیے تھے اور تحریک انصاف کے کارکنوں کی شہادتیں بھی ہوئیں جو کہ ریکارڈ پر بھی ہیں ان کی نماز جنازہ بھی ریکارڈ پر ہے اور اس امپورٹڈ حکومت نے بھی ان شہادتوں کی تصدیق کی اب یہ کوئی ایک مقدمہ نہیں بلکہ عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں پر سولہ مقدمات درج کیے گئے ہیں یہ مقدمات آپارہ، تھانہ ترنول، کوسار، بارکو، رمنا، سیکرٹیریٹ اور لوئی بھیر کے تھانوں میں درج کیے گئے ہیں لیکن یہاں اسی معاملے پر دو جنرلز بڑے برم ہیں اور ان کا ریاکشن بھی سامنے آیا ہے اور کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس معاملے پر ان جنرلز کا اور ان فوجی افسران کا اس طرح کا رد عمل آ سکتا ہے اسی وجہ سے اس رد عمل پر سوشل میڈیا پر تیلکہ مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر انہی بیانات کے اوپر ٹرنڈ بھی چلائے جا رہے ہیں بہت سے ٹویٹس بھی کیے جا رہے ہیں ان جنرلز کے رد عمل پر اب ان میں سے ایک جنرل کے بیان کے جو دو اہم ترین نقاط ہیں جو دو حساس ترین نقاط ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اب ان جنرل کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ پاکستان میں پانچ مرلے کے پلات پر ناجائز قبضہ کوئی کر لے تو وہ ناجائز قبضہ بھی کوئی نہیں چھوڑتا اور ہماری جو عدالتیں ہیں یہ بیس بیس سال سے پہلے فیصلہ ہی نہیں دیتی ہیں انہی جنرل کا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ ایک طرف پانچ مرلے کے پلات کا قبضہ نہیں چھڑایا جا سکتا اور دوسری جانب عمران خان صاحب پرعم طریقے سے ملک کے وسائل پر قابض خاندانوں اور اشرافیہ کا قبضہ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سفر محمد علی جناہ کے سفر سے بھی مشکل لگتا ہے اللہ عمران خان صاحب کو کامیاب کرے اور یہ بیان جنرل اعجاز ایوان نے دیا لیکن یہاں ایک برگیڈیر سکندر عثمان کا پولیس سے مقالمہ بھی وائرل ہوا ہے اس مقالمے پر بھی بڑی زوردار قسم کی اور بڑی گرمہ گرم قسم کی بحث ہو رہی ہے کیونکہ برگیڈیر سکندر عثمان اور پولیس کے درمیان جب تلک کلامی ہوئی تو اس وقت کا یہ مقالمہ اس وقت وائرل ہے اب برگیڈیر سکندر عثمان جو ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے جو لانگ مارچ کیا گیا اس میں شریک تھے اور جب پولیس نے انہیں جبر کر کے روکا جب ان کے کافلے پر تشدد کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ہم ہر صورت میں ڈی چوک جائیں گے ہم نے فوجی ہونے کے ناتے اپنے دشمنوں پر گولیاں چلائی ہیں گولیاں کھائی بھی ہیں اگر یہ پولیس والے پولیس والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس والو اگر تم ہم پر بھی گولیاں چلانا چاہتے ہو تو گولیاں چلا دو لیکن ہم ہر صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے بارال اب بات کرتے ہیں کہ نئے الیکشن کے متعلق جی ایچ کیو کے فیصلوں کے حوالے سے کیا بہت بڑی خبر آئی ہے اور شہباز شریف جب فرد جرم کے معاملے پر عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں کیا عجیب و غریب اور حیران کن قسم کا تماشا ہو گیا تو معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد شہباز شریف پر جو مقدمات تھے جن کے شواہد انہوں نے مٹانے کی کوشش کی وہ مقدمات ایک طرح سے پوری طرح بحال ہو گئے اب شہباز شریف پر فرد جرم آئید ہونی تھی جس پر وہ گرفتار بھی ہو سکتے تھے اور اسی صورتحال میں جب شہباز شریف عدالت پہنچے تو وہاں بڑا عجیب نویت کا ایک تماشا ہو گیا اور وہ اس طرح کہ کیس کی سماعت کے دوران شہباز شریف خود ہی روسترم پر آگے اور عدالت میں موجود تمام جو لوگ تھے وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ آج تو شہباز شریف اپنی بے گناہی کے ثبوت کے لیے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی بڑی اہم قسم کی دستاویس سامنے لے کے آئے ہیں اسی لیے شہباز شریف خود روسترم پر آگے لیکن وہاں ایک نیا تماشا ہو گیا اور وہ تماشا یہ ہوا کہ شہباز شریف نے روسترم پر آ کر تین عجیب و غریب قسم کے لطیفے سنا دیئے اور ان تین لطیفوں پر عدالت میں کہہ کے بھی لگ گئے ایک تو شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں پنجاب میں صوبے کا خادم رہا میں نے سرکاری خزانے سے کوئی تنخان نہیں لی کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا اور میں تو اپنی گاڑیوں میں پیٹرل بھی خود ڈلواتا تھا میرے ٹی اے ڈی اے کی رقم سات سے آٹھ کروڑ روپے بنتی تھی جو میرا قانونی حق تھا اس کے بعد شہباز شریف نے ایک لطیفہ سنا دیا اور شہباز شریف نے کہا کہ میں نے تو شوگر ملز کو کوئی سبسڈی نہیں دی اس کی وجہ سے میرے اپنے خاندان کو دو عرب روپے کا نقصان ہو گیا اب اس پر عدالت میں جو لوگ موجود تھے وہ کہکے لگانے پر مجبور ہو گئے کیونکہ سوال گندم جواب چنا جو سوالات ایف آئی اے نے اپنے چالان میں پوچھے تھے اور جو شوائد تھے ان کے متعلق تو شہباز شریف نے کوئی جواب نہیں دیا اور صرف یہ کہتے رہے بار بار کہ میں تو پیٹرل بھی اپنی جیب سے ڈلواتا رہا یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ جب شہباز شریف سے ان کی لگیری گاڑیوں کے متعلق سوال ایف آئی اے نے پوچھا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کروڑوں عرب روپے کی گاڑیاں میرے بھتیجے بھانجے اور میرے دیگر اشتدار چلاتے رہے لہٰذا ان کے متعلق سوالات ان سے پوچھے جائیں بارال اب بات کرتے ہیں کہ نئے الیکشن اور جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر کیا ہے اب یہ خبر این اس وقت سامنے آئی جب مریم نواز کی ایک نئی اور شرمناک ویڈیو لیک ہو گئی سامنے آگئی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت بائرل بھی ہے اسے بڑی تیزی کے ساتھ شیئر بھی کیا جا رہا ہے اور نون لیک کے رہنماؤں سے بھی اسی ویڈیو کے متعلق سوالات کیے جا رہے ہیں لیکن کسی لیگی رہنماؤں کے پاس اس ویڈیو کے متعلق کوئی جواب نہیں اب یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں مریم نواز کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج سائبان کو برائراز دھمکی دیتے ہوئے سنا اور دیکھا جا سکتا ہے مریم نواز نے برائراز چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج سائبان پر یہ الزام لگایا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی بن چکے ہیں اور سیاسی لڑائی میں شامل ہو رہے ہیں یعنی تاثر یہ دیا کہ چیف جسٹس عمران خان کے ساتھ مل چکے ہیں حالانکہ اسی سپریم کورٹ نے جب تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو مریم نواز نے اس وقت اسے تاریخی فیصلہ کہا تھا لیکن اب وہی مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں جانبداری نظر آ رہی ہے اور یہ بات وہ مریم نواز کہہ رہی ہیں جو عدالت سے ناہل بھی ہیں عدالت سے صدایفتہ بھی ہیں چیف جسٹس کو اس معاملے کا ضرور نوٹس لینا چاہیے لیکن یہاں جی ایچ کیو کے دو فیصلوں ہوں اور نئے الیکشن کے حوالے سے ایک اہم اور بڑی خبر بھی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اب ایک تازہ اور بہت بڑی اہم نویت کی خبر آئی ہے ہم نے آپ کو سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی کے تین رہنماؤں نے پشاور سے ہیلیکاپٹر میں فلائے کیا ہماری اس خبر کی تصدیق بھی کر دی گئی شاہ محمود قریشی نے ایک ٹی وی پروگرام میں ان مذاکرات کی تصدیق کی پھر ہم نے سب سے پہلے آپ کو خبر دی کہ راجہ پرویز اشرف کے گھر بھی طاقتور شخصیت کی موجودگی میں مذاکرات ہوئے تھے اب اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے اور آج وہی خبر جنگ اخبار اور دنیوز کے جو پہلا صفحہ ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معروف صحافی انسار عباسی صاحب نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے لیکن اب ایک بہت بڑی اور نئی خبر بھی آئی ہے جس کا تعلق نئے الیکشن اور جی ایچ کیو کے فیصلوں سے ہے اور یہ خبر این اس وقت آئی جب شہباز شریف کے خطاب کے متعلق ایک ویڈیو لیک ہو گئی شہباز شریف کا یہ خطاب بہت ہی پرسرار قسم کے حالات میں ہوا پہلے اس خطاب کے لیے آٹھ بجے کا ٹائم دیا گیا پھر طاقتور حلقوں اور جی ایچ کیو کے فیصلوں کا ذکر آ گیا جس کی وجہ سے مبینہ طور پر یہ خطاب لیٹ ہوا پھر سارے نو بجے کا ٹائم دیا گیا پھر دس بجے کا ٹائم دے دیا گیا اور یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی کہ طاقتور حلقوں نے شہباز شریف کے خطاب کے کچھ حصوں پر اعتراض کیا اور ان سے منظوری لے کر یہ خطاب کیا گیا اور کچھ حصے طاقتور حلقوں نے اس خطاب کے کٹوا بھی دیئے اور بعد میں جو ویڈیو لیک ہوئی اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ شہباز شریف ایک ٹیلی پرامٹر پر لکھے ہوئے الفاظ اپنے خطاب میں پڑھ رہے تھے اس طرح کا شرمناک خطاب اور موزکہ خیز خطاب پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا اب اسی پوری صورتحال میں ایک بڑی خبر اور بھی آئی ہے اور یہ خبر اس حوالے سے آئی ہے کہ الیکشن کے متعلق مذاکرات کا ایک اور دور اسلامباد میں ہوا ہے جی ہاں جی ایچ کیو کے فیصلوں کے حوالے سے اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مذاکرات کا ایک اور دور اسلامباد میں ہوا ہے انسار عباسی صاحب نے اس خبر کی تصدیق کی ہے اور اپنی خبر میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ شہباز شریف نے اپنی حکومت کی مدت پوری کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن الیکشن اکٹوبر میں ہی ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے دوسری جانب مصطفیٰ نواز کھو کر جو ظاہر ہے کہ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہے انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے اور اس انکشاف میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے مشکل فیصلے تو کروا لیے گے لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی کہ ہمیں ہماری مدت مکمل کرنے دی جائے گی اور اب خود حکومتی رہنواں بھی یہ بیانات دے رہے ہیں کہ اگلا الیکشن اکٹوبر میں ہی ہو سکتا ہے دوسری جانب پاک فوج نے بھی اٹھائیس میں کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے اور ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے جنہوں نے ملک کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے کام کیا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ